ہمارے آپی بھائیر آدھر نئے سر ازادو جی اب ہمارے کے چہتے نیتا جوہوں کے اچھے سمرار جوہوں کے دم کے دھرکان آدھر نئے بیہار کے پرچپرچ کے نیتا آدھر نئے تیرے سکرسان جاوے جی آج چھتر پرچناوی جن سبھا میں اپسیس ہمارے ابیواب ورش نیتا آدھر نئے شرد یادو جی آپ سبوں کے چہتے امیدوار وجہ رام جی پورو سانسر دھورن رام جی بیہار سرکار میں پورو منتری بیہار پردیش راستی جنتا دل کے پردھان مہا سلچیب آدھر نئے آلوک مہتا جی امتیاز حسین وارشی جی حاجی ممتاز انساری جی اور چتے بھی گڑ بندھن کے جی ایم ایم کے کانگریس کے راستی جتا دل کے نیتا پد ادھکاری یہاں اپسٹر تھے اور چتے بڑی سنکھیا میں یہاں ہمارے بزرگ ویباوک ہیں ان کا ہم قیادر شکر کے آپ لوگوں کا پرنام کرتے ہیں اور ہمارے باتائیں بہنیں اور نوجوان یوہ ساتھیگر آج چناؤی جنصبہ میں ہم لوگ سب لوگ آپ کے بیٹھ آئے ہیں دھورن رام جی کے لئے بھی آئے تھے ہم تھی کسی میدان میں پرچار کرنے کے لئے لیکن ہم کو تو لگا کے ہم لوگ چناؤ جیت گئے ہیں اور چیتے بھی لیکن ہم لوگوں کو جبادستی جبرن ہڑایا گیا ہے اب یہ وجہ ہے آپ سب لوگوں کے بیچ آپ لوگوں کو پتا بڑا بھاری کھیل ہوا اس لئے نراش مت ہونا حتاش مت ہوئیے گا ابھی جو چناؤ گدھان سبا کا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے بیٹھ جو پتیاشی وجہ رام جی کو بڑایا گیا ہم آپ سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک ایک موٹ جو ہے لانٹین میں بٹن داب کر کے وجہ رام جی کو جتائیے اور نریبوں کے نیتہ آپ کے نیتہ لالو جی کے ہاتھوں کو مجھبون کیجئے ہم لوگ چناؤں میں آئے تھے پچھلا چناؤں میں تو کیا کہتے ہیں بی جے پی میں چلے جائے گا تو سب پاپ پھول جاتا ہے کمر چھاپ سابون سے نہ ہیے گا تو جتنا دار ہے وہ سارا مٹ جاتا ہے مہراستہ میں بھی کیا ہوا جن کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا مہا حجیب پوار جی کو ان کو کلین چٹ مل گیا یعنی نفے ہزار کروڑ کا ڈیڑی گیشن کا وہ ٹالہ جو ہے وہ کیس بند ہو گیا اور ان کو کیس سے مکتی ہو گئے یعنی بھاچپا کے خلاف جو لڑے گا وہ بیمان کیونکہ وہ بھاچپا سے ہاتھ ملا ہے لوگ سوچتا تھا کہ لالو جی کو جیل بھیدیا تو لالو جی ڈر آیا جائے لالو جی ڈر آیا والا ہے آپ کے نیتا ہمارے پتا شیر ہے یہ گیشن کا سکتے جنگے والے نے بتائیے ہم لوگوں نے پارٹی بنائی پتا جی نے پارٹی بنائی گریبوں کی لڑائی لڑنے کے لئے گمگا گمنا تحجیب کو ایک رکھنے کے لئے کام کرنے کے لئے وکاس کے لئے لیکن آج کا دور دیکھئے نہ کوئی نیتی نہ کوئی سدھان نہ کوئی ویچار دھارا سب کو کرسی کا پڑا ہو سب کو ستہ میں آنا ہے لیکن آپ کے نیتا نے آج نے لالو جی نے چاہے پوڑے پوریوار پہ مکزمہ کیا گیا ہو جھوٹے مکزمہ میں جیل میں بھیجا گیا ہو لیکن وہ اپنے ویچار سے اپنے سدھان سے اپنے نیتی سے آج تک سمجھوٹا نہیں کر رہے ابھی بھی جیل میں رہ کر کے بھی آپ کی لڑائی کو سنویدھان کی لڑائی کو اور سماجی تنیائی کی لڑائی کو دھرنے پیشتہ کی لڑائی کو وہ وہاں بھی بیٹھ کر کے لڑ رہے لیکن سمجھوٹا کرنے کو تیار نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لئے کون سا آج کل تو سولیت کی راجیتی ہوتی ہے جہاں اوپر ملا وہاں چل آگیا اچھا اوپر بیزنیس ہو گیا ہے بیپار ہو گیا ہے کہاں سے اچھا ڈیل آئے یہی ہوتا ہے دیکھئے صافتہ ہمارے پتہ نے آس تاکھ اپنے بچار سے سمجھوٹا نہیں کیا اور نہ وہ کریں گے اس منس چاہے کتنا بھی یہ لوگ لگ کر کے ہم کو جھکانے میں لگے گا ڈرانے میں لگے گا لیکن ان سے کبھی بھی سمجھوٹا ہم لوگ لیٹ کریں گے آج کن چیزوں پر چرچہ ہوتی ہے مندر مسجد ہندو مسلمان پاکستان عمران خان قسمی ہم بولتے بھئیہ اس پر چرچہ ہوتے کیا مطلب چرچہ کرو بیروزگاری پر چرچہ کرو کسانوں پر چرچہ کرو مہنگائی پر چرچہ کرو یہ ہوں دبل انجر آج دونوں راج کے مقمنطری بولتے ہیں کہ میرا راج گریب ہے میرا راج گریب ہے وہاں ماننے نتیش کمار جی بھادتا ہے سولہ سال راج کرتا ہے اگر گریب ہے اگر دونوں راج تو اس کا ذمہ دان کون ہے وہاں نتیش کمال دی آپ نے کیا کیا یہاں آج پا کے لوگ عبادہ نہ کڑھانا بیہار میں کو بہالی کا نکلا مجھے دو سو سید زیادہ تر گروپ دی کا نکلا چپڑھاسی کا مالی کا اور کچھ تی گروپ میں کلرک کا آپ کو آششہ نہیں ہوگا کہ کتنے آویدن دیئے لوگوں نے آویدن دیا لگ بک سارے پانچ لاک سے زیادہ روزگار دیں گے کتنا سال ہوگے ان کو پردھان مطلی رہتے ہوئے چھٹھا سال چھو اور دو سے بنا کر لیے کتنا ہو گیا یعنی اب تک بڑا کروڑ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تھا اور آپ کا یہ جو جھاڑکٹ کی لڑائی ہے جن جنگل زمین سارا جو ہے پونجی پتیوں کو دے دیا گیا ڈھے چنٹن کرتے ہیں چنٹن میں ڈوب لیتے ہیں ان کو تو آدھے چاہتا ہے یہ پھلنا یہ کر دو اس کے لئے پھلنا یہ کر دو اس کے لئے پونجی پتیوں کے لئے اس کے لئے دروازہ کھولے اور ہم لوگ ساری چیزوں کو خود دیکھیں گے یہاں آپ لوگ جو چھترکٹ کی مہان جلتا ہے جو آپ لوگوں کی ڈائی لوگ غددار جنہوں نے لالودی کو دھوکہ دینے کا کام کیا اس موقع پر دھوکہ دینے کا کام کیا جب تب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کی مہان جلتا ہے مہان جلتا ہے